بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو ہمیں ایکسرسائز نمبر 2.7 شروع کرنے لگے ایکسرسائز نمبر 2.7 2.7 یہ صفحہ نمبر 48 پہ ہے اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اس طرح مختصر کریں کہ جواب میں قوت نمہ مصبت ہو ٹھیک ہے قوت نمہ مصبت ہو یعنی کہ پاور جو ہے نا وہ پوزیٹیو ہونی چاہیے تو قویسن نمبر 1 کیا ہے سوری فور ریسٹو پار مائنس 3 انٹو فور ریسٹو پار سیون اوور فور ریسٹو پار 2 تو آپ چاہے اوپر والی دو کو پہلے حل کر لیں بعد میں نیچے والی کے ساتھ ڈیل کر لیجے گا یا اوپر والی کوئی لے کے نیچے والی کے ساتھ ڈیل کر لیں جواب آئے اس کو جو اوپر والی دوسری کے ساتھ ڈیل کر لیں مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں مطلب بہت آسان چیزیں ہیں لیکن میں میک شور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں ساری چیزیں ہوں ایک possibility یہ ہے کہ آپ ان دو کو حل کریں جو جواب آئے اس سے پھر اس کے ساتھ حل کریں ایک possibility یہ ہے کہ یہ لکھا ہے تب ان دو کو حل کر لیں پہلے جواب کو اس کے ساتھ حل کر لیں اور ایک possibility یہ ہے کہ ان دو کو پہلے حل کر لیں جو جواب آئے اس کے ساتھ حل کر لیں لیکن بہرحال میں یہ کرنے لگا ہوں اگر basis سیم ہوں تو powers ایڈ ہوتی ہے 4 raised to power minus 3 plus 7 ایڈ ہو گیا نا 4 raised to power 2 اوپر کیا آگیا minus 3 plus 7 کیا آگیا 4 raised to power 4 آگیا نا over 4 raised to power 2 اب یہ fraction میں بٹے میں basis سیم ہے تو basis سیم ہوں تو powers منس ہوتی ہیں اور اوپر والی میں سے نیچے والی بھی minus کرتے ہیں تو یہ 4 raised to power 2 آگیا جو کہ جواب 16 بنتا ہے میں بہرحال چیک بھی کر لوں exercise number 2.7 بالکل ٹھیک ہے جواب 16 شاید نہیں لکھنا کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے power positive دکھانی ہے ٹھیک ہے question number 2 minus 2 raised to power 5 into minus 2 raised to power minus 2 اور minus 2 raised to power 6 اب آپ نے base جو ماننا ہے نا یاد رکھے گا کہ اس پوری چیز کو ماننا ہے minus 2 میں شیٹ کروں حال کاسا یہ یہ پوری چیز یہ نہیں کہ صرف 2 base نہیں ہے یہ پوری چیز اس کو پوری علامت لگی ہوئی ہے یہ minus 2 یہ پوری base ہے میں شیٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو یہ پوری چیز base ہے ایسے لکھنا چاہیتا مجھے یہ پوری چیز base ہے یہ یاد رکھے گا تو جب bases same ہوں تو اوپر powers کیا ہوں گی add ہو جائیں گی 5 plus minus 2 over minus 2 raised to power 6 تو یہ کیا ہو جائے گا minus 2 raised to power یہ 5 plus minus 2 کیا ہوگا 5 minus 2 ہو جائے گا اور minus 2 raised to power 6 یہ minus 2 raised to power 3 آگیا اور یہ minus 2 raised to power 6 آگیا آچھا بہت important سوال ہے غور سے دیکھے گا کہ انہوں نے کہا کیا ہے ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں عام طور پر ہوں جو میں ہم نے پہلے law پڑھا اس کے مطابع کر base same ہے تو ہم powers کو subtract کرتے ہیں تو ہم اوپر والی سے نیچے والی minus کرتے ہیں اور میں ایسے کر کے لکھتا تھا minus 2 raised to power minus 3 جواب آجاتا ٹھیک ہے یہ جواب ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن انہوں نے ہمیں at least اس سوال میں میں اس سوال کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں غور کیجے گا اس میں انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جنابے والا power answer میں positive ہونے چاہیے تو اس آنسر میں power positive ہے نہیں لہٰذا اس particular سوال کے لئے یہ جواب ٹھیک نہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ minus 2 raised to power 3 over minus 2 raised to power 6 ہے نا تو اگر میں 6 کو اوپر لے کے جاتا ہوں تو اوپر جا کے تو منس 3 بن جاتا تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ اوپر والے کو نیچے لانا پڑے گا مائنس 2 raised to power ساری ایسے تو اوپر والے کی جب میں power نیچے لانا پڑے گا تو وہ اس 6 میں سے اس طرح منس ہو جائے گی تو اب آپ کیا لکھیں گے 1 over minus 2 raised to power 3 جواب میں ذلك چک کر لوں پھر میں مزید بات کرتا ہوں اس کے بارے میں بلکل ٹھیک ہے اب اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ minus 2 ہے تو اس کو minus 1 into 2 raised to power 3 لکھ لیں اور اس کو بعد میں 1 over minus 1 raised to power 3 into 2 raised to power 3 تو minus 1 کی power 3 وہ تو minus 1 ہی ہوتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا ادھر 1 over 2 raised to power 3 اور یہ minus 1 کا سائن ادھر لگنے کی وجہ آپ اس کو ادھر بھی لا سکتے ہیں تو یہ انسر آگیا یہ power positive ہے جواب مارا ٹھیک ہے اب میں اصل میں آپ کی توجہ دوبارہ سے دلانا چاہ رہا ہوں آپ دو منٹ کے لیے بیٹھ کے یہاں ویڈیو روکے گوھر کریں کہ آپ نے یہاں کیا کیا ہے دیکھیں law میں جیسے یہ تھا کہ آپ نے law میں ممومن وہ جو traditional چیزیں ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں اس میں کیا تھا کہ power کو آپ نیچے سے اوپر لے کے جاتے تھے عام طور پر جب نیچے کی power اوپر جاتی تھی تو وہ جا کے اس کا سائن بدل جاتا تھا لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ law کو زیادہ generic form میں دیکھیں تو law یہ کہتا ہے غور کی جگہ law یہ کہتا ہے اگر یہ ہو ادھر بھی ایک power ہو فرض کرو m ہے یہ n ہے traditional form اس کی یہ ہے کہ tourist پر m minus n لکھ لیں ٹھیک ہے نا جی لیکن law یہ بھی کہتا ہے جو کہ بک میں زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا ہے بات نہیں کی گئی کہ آپ اسے one over tourist پر نیچے کی power n تھی اوپر والی power نیچے لا کے minus کر دیں تب اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دس منٹ لیں اس کو اچھی طرح ذہن میں absorb کرنے میں یہ چیز آپ کے بڑے کام آئے گی تو اگر ہم generalize کریں law کو تو اگر ہم اوپر والی رقم کو رکھنا چاہتے ہیں تو نیچے والی کوئی طرح سی نیچے والی power کو اوپر لا رہے ہیں تو پھر two یہ ایسے اوپر والی power ایسے جو نیچے سے آئی ہے جس نے جگہ چینج کی ہے وہ مائنس ہوگی اگر ہم نیچے والا رکھنا چاہتے ہیں بٹے میں رکھنا چاہتے ہیں اسے ایسے تو اس کی power n ہے اب position کس نے چینج کی اوپر سے نیچے تو یہ m آرہا نا m کی جو power ہے نا اس کا sign بدل جائے گا sign الٹا ہو جائے گا اگر یہاں منس ہی میں اس law کو دوبارہ کرنا چاہوں گا یہ law ہم نے پڑھا تھا یہ law میں بک کے پیچھلے پیجز دیکھ رہا ہوں پیچھلے ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں میں اس کو دوبارہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جب سوال کی ہے تو اس میں ایک دیفرنٹ سی چیز آئی میں ایکس ریزٹو پر ایم او اوہر ایکس ریزٹو پر این او یہ برابر ایکس ریزٹو پر این مائنس این کے ٹھیک ہے جی دوسری صورت حال یہ ہے ایکس ریزٹو پر اگر آپ نے نیچے رکھنا تو وان اوہر ایکس ریزٹو پر این مائنس این کار لیں اچھا بک میں انہوں نے کہا کہ ایدھر انہوں نے کنڈیشن لگائی کہ ایم بڑا این سے ایدھر انہوں نے کہا کہ ایم چھوٹا ہے این سے یعنی کہ اگر ایم چھوٹا اور یہ پاور چھوٹی ہو تو اس کو نیچے لے آئیں اگر ایم بڑی ہو تو نیچے والے کو اوپر لے جائیں ٹھیک ہے لیکن میرا خیال سوال میں کچھ بھی طرح کا چکر دے سکتے ہیں تو سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اوپر رقم کو رکھنا چاہتے ہیں اس طرح بٹے میں نہیں لکھنا چاہتے تو اس کی پاور لکھیں اور نیچے والے کا جو بھی سائن اس کو لٹا کر کے اوپر لے آئے اگر یہاں پہ پلاس تھا یہاں مائنس کر دیں اگر یہاں پہ سائن مائنس ہو تو اس کو ہی در لہا کے پلاس کر دیں اگر آپ کسی وجہ سے فریکشن میں رکھنا چاہتے ہیں جیسے یہ سوال ہم نے کیا اس میں پاور پوزیٹیو آنسر میں دکھانی تھی تو اس کے لیے ہمیں نیچے رکھنا پڑا ہی یاد ہے نیچے لانا پڑا تو پھر آپ کیا کریں کہ نیچے والی کی پاور لکھتی نا این یہ آپ اوپر والی کو نیچوں کے نیچے لارے تو سائن الٹا ہو جائے گا لہذا اگر یہ پلاس ہے تو یہ مائنس ہو جائے گی اگر یہ مائنس ہے تو ادھر آکے یہ پلاس ہو جائے سائن الٹا ہوجائے سائن الٹا ہونے کا مراد ہوتی کہ سبٹرائٹ کرنا اصل میں پاور مائنس ہوتی ہے جو بھی سفر کرے نا تو اگر یہ دیکھیں اگر ایکس ہونے ایسے کر لکھ لیں تو اگر n positive ہے تو ایسے positive رہے گا اس کو آپ کھولیں گے تو x رس پر m minus n ہو جائے گا اگر n negative تھا ایسی ہو جائے گا x رس پر m plus n ہو جائے گا کیا آپ نے minus ہے لیکن ادھر کیا تھا n کی power negative تھی اگر ایسی ہو تو minus n دیکھیں minus میں نے کیا ہے ٹھیک رہا minus کرنا ہے اور اس کی power میں نے ویسے لیکھتی کیونکہ جب آپ change کرتے پوزیشن میں پہلے کئی دفعہ کہے تو آپ basically power کو جس کو آپ change کر رہے ہیں اوپر لے کے جا رہے ہیں یا power positive تھی کھولا تو x پہ m minus n آگیا یہاں پہ x raised to power m ہے لیکن n کی power negative ہے minus negative تو negative negative positive ہوگا اسی طرح اگر بٹے میں ہو بٹے سے میری مراد یہ کہ نیچے لانا ہو سوری 1 over x raised to power n ہے اگر یہ positive power آپ فرض minus کرنا جو بھی power وہ minus کرنا ہے 1 raised x raised n minus m آگیا اگر ایسا ہو کہ power negative ہو x raised to n minus upper power simple math لیکن یاد رکھئے گا simple چیز ایسی ہے کہ جس کو میں summarize کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے جس کی position change کرنی ہے وہ power آپ نے minus کرنی ہے دوسرے والی سے اور دوسرے والی کون سی ہے جو اپنی جگہ پر برقرار ہے یہاں دیکھ کہ اس case میں آپ نے اوپر برقرار رکھی نیچے والی کو وہیں رکھا اوپر والی move کی تو اس کو آپ نے minus کر دیا hopefully سمجھ آگیا ہوگا آگے چلتا ہوں کون سا سوال تھا میں بھولی گئے ہوں 2 تھا 3 کرتا m raised to power minus 2 into n raised to power 3 over m raised to power minus 7 into n raised to power 4 آجھا جی یہ دیکھیں آپ نے power positive لانی ہے اب میں minus 2 کو نیچے لے آتا ہوں minus 7 minus minus 2 کیا ہوگا minus minus 2 plus ہو جائے تو minus 7 plus 2 minus 5 جواب میں power minus آگی مجھے positive رکھنی تو اگر میں اس کو اوپر لے جاؤں تو میرے زیادہ بہتر ہے اس کی power minus 2 minus اور اس power کے minus 7 دیکھیں میں نے جیسے کہہ رہا تھا پچھلے والے چند منٹ پہلے کہ آپ جس کی position change کی اس کو میں اوپر لے کے گیا ہوں تو اس کو منس کر دی ہے اب چونکہ خود negative ہے تو ایک رہا ہوں نیچے پہلے پہلے یہ ایک اچھا طریقہ تھا دکھانے کا مجھے پیچھے ایسے ہی دکھانا چاہیی تھا ٹھیک ہے اچھا اب اسے کیا کروں نیچے لاؤں اوپر اگر میں اس کو اوپر لے کے جاتا تو 3 minus 4 ہوگا تو negative ہو جائے گی تو بہترہ میں اوپر والے کو نیچے لاتا ہوں تو کیا ہو جائے n ریس ٹھو پہل یہ 4 اسی طرح minus اوپر والی پہل میں اسی طرح لکھ دکھا دا کہ آپ کو یاد ہو جائے تو نیچے والی میں سے اوپر والی نکال دی m ریس ٹھو پہل minus 2 plus 7 اور n ریس پہل 1 m ریس پہل over n ٹھیک جی جواب question number 4 کرتے ہیں x ریس پہل minus 5 ریس پہل 0 into x ریس پہل minus 4 ریس پہل minus 5 اب اس کو تو ادھر ہی حل کر لیتے ہیں وہ یہ کہ کسی بھی چیز کی پہل اگر 0 ہو اب یہ چیز یہ ہے کسی بھی چیز کی پہل 0 ہو تو وہ ویسی 1 ہوتی ہے کہ ادھر ہی بات ختم ہوگی اس کی یہ لائے پہور اف پر اگر لگایے ہیں تو x ریس پہر 3 ریس پہر مائنس 5 ہوگا یہ دو چیز ہیں مختلف پیس ملٹیپلای ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر پاور ہے تو الیدردہ کر کے وہ پاور پھر ہم دونوں کے ساتھ لگا سکتے وی ریس پہر مائنس 4 آور وی مائنس 5 یہ کہ x ریس پہ مائنس 15 اور یہ کہ وی ریس ٹو 20 آنسر پہ پاور پاسٹیو ہونی چاہیے تو وی ریس 3 ریس پہ 2 1 3 ریس پہ مائنس 4 آور 1 3 ریس پہ مائنس 2 into 1 3 ریس پہ مائنس 5 آچھا جی میرے خلیس اس کا آسان طریقہ یہ ہے جو نیگٹیو پاور ان کو پاوزیٹیو کر لیں ان کو اوپر لے جائے کیونکہ گول ہمارا پاور پاور پاوزیٹیو لانا نا تو 1 3 ریس پہ 2 into 1 3 ریس پہ یہ مائنس 4 ہے نا اس پاور کو جو مائنس 4 والی میں اس کو چلیں ایسا کرتا ہوں کہ چھوڑ دیتا ہوں ابھی فیلال نیچے والی اوپر دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا یہ مائنس 2 پلاس 2 ہو جائے 1 نوبر 3 یہ پلاس 2 ہوگی اور یہ 5 ہوگی دیکھ آگئے 1 3 جب بیس سیم ہو جو 1 3 1 3 1 3 یہ بیس ہے تو پاور ایڈ ہوتی ہیں 2 مائنس 4 2 2 5 1 3 ریس پہ 2 4 2 2 2 2 2 0 0 0 5 5 5 تو یہ 1 3 ریس ٹھپار 5 آگیا اس کو کافی اپروچیز ہو سکتی ہیں اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے نیچے والے حل کر لیں اوپر والے حل کر لیں پھر بعد میں اوپر سے نیچے لے آئے یا نیچے سے اوپر لے آئے لیکن میں نے یہ کیا کہ اس والی کو اوپر ہی رکھا ہے نیگٹیو والی کو ان دونوں کو اوپر لے گیا ہوں بہت ساری اپروچیز ہو سکتی ہیں جواب ٹھیک ہونا چاہیے جواب ٹھیک ہے اس کو نے بک میں اس طرح لکھا جو کہ وہ ٹھیک ہے question number 6 x raise to power 2 into y raise to power 3 overall power minus 4 کی تو بھئی میں نے power positive دکھانی نیچے تو سمجھیں کہ یہ ایک چیز ہے جس کی power negative ہے تو میں اس کا power positive کرنے کے لئے پوری کو چیز اٹھا کے نیچے لے آتا ہوں کہ minus 4 plus 4 ہو جائے گا تو میں اس کو علیدہ کر لیتا ہوں x raise to power 2 ہے اس کی power 4 ہو جائے love power of product یہ دو چیزیں ضرب کھا رہی ہیں پر اس ایک 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 یہ تھی 1 raise to power x جائے اب یہ power of power رہ تھی ضرب کھائیں گی 2 into 4 کی اور دے گا 8 y 12 ہو دے گا ٹھیک answer question number 7 x plus y raise to power 0 raise to power 5 اب دیکھیں جہاں 0 ہے اس کو ادھر ہی ختم کر دیں کسی چیز کی power 0 تو وہ کیا ہوتی جناب والا وہ 1 ہو جاتی ہے اب 1 کی power 5 یہ ویسی بان ہے ہاں جی اب question number 8 7 over 12 raise to power 6 تو میرا نیخالی کچھ کرنے والا ہے یہ 7 raise 6 اور 12 raise 6 آگیا کچھ بھی نہیں کرنے والا جب یہ basis ڈیفرنٹ اور fraction اور power پورے چیز کی اور پورے fraction کی تو آپ اسی ایسے لکھ لیتے ہیں نا کہ power کو اوپر بھی لکھتے ہیں اور power کو نیچے بھی لکھتے ہیں بس میں نے وہی کیا آنسل میں یہ power positive ہے تو مجھے یہ کرنا تھا کہ power positive دکھانی تھی question number nine minus x over y raised apart two اب دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہے دیکھا جائے تو power positive اگر قوت نمہ positive بنا چاہی تو میں اگر ایسے چاہوں تو چھوڑ سکتا ہوں میرا خیال کوئی مسئلہ نہیں اس میں لیکن بار اگر آپ ایسے چھوڑ دے تو کہیں لو بھئی اس نے کچھ بھی نہیں کیا اب یہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ چونکہ fraction ہے fraction کی power ہے تو ان کو ایسے لکھ لیں بعد اس کو x square over y square کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے اس طرح کر لیں نمبر چاہیئے تو اس طرح کر لیں question number minus 2 m raised to power 4 over p raised to power 4 تو یہ ہو جائے گا minus 2 raised to power 4 into m raised to power 4 over p raised to power 4 minus 2 کی power 4 کریں گے 16 ہو جائے گا m raised to power 4 ادھر p raised to power 4 ویسے صحیح question number 11 ag minus 2 raised to power 2 minus 2 raised to power 3 minus x raised into minus y or fraction may have minus 3 raised to power 2 minus 3 raised to power 3 minus a minus b اس کی power 2 ہے اس کی power 2 ہے ایسے لمبے مشکل سوال ہونا تو بہست ہوتا ہے کہ آپ ضرور چیک کریں کہ آپ نے ٹھیک اتارا کی نہیں اتارا سپیشلی جو نیگٹیو لکھ ہوتے بعد خلال چھوٹا سا لکھا ہوتا پتہ نہیں چلتا رہے تو minus 2 raised to power 2 into minus 2 ان کو اس سے ملا لائے بے سیم ہے powers add کر دے تو minus 2 raised power 5 کر دے ٹھیک ہے اب minus x into minus y کیا ہوگا simply x or y ہو دے گا ٹھیک ہے minus 3 power 2 minus 3 power 3 ہے تو کیا ہوگا بے سیم ہے powers add ہو جائیں گی 2 plus 3 اب minus a square سکوئر کیا ہوگا a square minus b square b square overall power 2 ٹھیک ہے تو یہ minus 2 کی power 2 آہ sorry 5 آہ اچھا میں یہ کرنے لگا ہوں ادھر میں ایک اور operation کرنے لگا ہوں بلکہ ابھی اگلے step میں کرتا نیچے والے کو ذرا کھال کر لوں minus a کی power 5 into a square b square یہ power 2 اب یہ power جو ہے اوپر بھی لگے گی اور نیچے بھی لگے گی آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہے fraction اوپر یہ چیز ہے اور نیچے یہ چیز ہے تو یہ ادھر بھی لگے گی اور ادھر بھی لگے گی تو یہ کر کر دکھاتا ہوں تو مینس 2 کی پار 5 into x into y raised اس کی overall power اسے bracket لگا تو اور نیچے مینس مینس x 5 a square b square اس کی power 2 لگی تو وہ ایسے ہو جائے گا square minus r کا cube over minus s کی power ہے 4 یہ minus p کا square ہے نا اسے آپ p square لگ سکتے ہیں r کا cube ہے اس کو آپ ایسے کچھ نہیں کر سکتے فیلال ایسی رہنے دیں نیچے minus s 4 4 اب جناب اس power کو پچھلے سوال کی طرح پہلے اوپر والی رقم پہ لگائیں پھر نیچے والی پہ 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 یہ ایک رقم ہے اور یہ رقم یہ ہے دونوں کا product روگلال power ہے پہ دونوں پہ لگ جائے گی اب یہ پی ریس ڈو پہ 4 ڈو 8 ہو جائے گا یہ پہ مائنس آر ریز ٹو پار 3 ٹو فور ٹویل ہو گیا آور مائنس آر ریز ٹو پار فور پہ ریز ٹو پار ایٹ اب یہ ایک مائنس کی رقم ہے لیکن پاور ایون ہے تو یہ پاور ہو جائے گی ایسے یہ مائنس کا سائن ختم ہو جائے گا اسی صرف نیچے آر ریز ٹو پار ایس کی ختم ہو جائے گا تو پہ ایٹ آر ٹویل ایس فور یہ آپ کا انصر ہے slavery خездنوبریں آور 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 آ HP آور 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 Participation آور آور میں ڈبل چیک کر رہا تھا ٹھیک لکھا ہے میں نہیں نہیں صحیح اچھا جی اس ٹیز کو ٹونٹی سیون کو لکھ سکتے ہیں دیکھا جاتے ہیں سارا کچھ پوزیٹیو ہی ہے پاور پوزیٹیو ہے لیکن اس کو تھوڑا بہت آسان بھی تو کرنا ہے مختصر کرنا بھی ہمارے مطلب حصہ ہے ایکسرسائز کا تو 3 کو ایسے لکھ سکتے ہیں 3 رسٹ پر 3 ایک کیوب ایسے آگیا بی سکوئر ایسے آگیا اوور ایٹ کو اب 2 رسٹ پر 3 لکھ سکتے ہیں جب یہ ایسی ہونا تو ان کے فیکٹر بنا کے ان کو آسان کیا کریں اس فارم میں لکھا کریں میرا خیال ہے وہ پرائم نمبر ہی ہوں گے ان کے مزید فیکٹرز نہ بن سکے سی سکوئر ڈی کیوب اوورال رسٹ جانب پاور 1 بائی 3 ہے اب اوپر والی جگہ پہ پاور 1 بائی 3 لکھا دیں ہے 3 رسٹ پر 3 اے کیوب بی سکوئر ان سب کی پاور 1 بائی 3 اور نیچے 2 رسٹ پر 3 سی سکوئر ڈی رسٹ پر 3 پاور 1 بائی 3 اب جب یہ تین رقمیں ہیں جب آپ کھا رہی ہیں سب کی پاور 1 بائی 3 ہے تو پاور کو پھر آپ سب کے ساتھ ہمیں انڈیویجولی لیں گے ایسا لیں گے کوشش کریں کہ کچھ سٹیپس نہ کریں تاکہ وہ غلطی نہ ہو ذرا سی غلطی ہوئی سے ہوگربڑ ہو جائے گی حالانکہ میں سٹیپ کو چھوڑ سکتا تھا لیکن میرے خل چھوڑنا بہتر نہیں ہے 3 رسٹ پر 3 انٹو 1 بائی 3 اسی طرح پاور کی پاور ہے نا یہ اس بیس ہے 3 اس کی پاور ہے اور پھر سب کی پاور ہے اگر ایسی بات ہو تو پھر بیس کی کیا کرتے ہیں کہ پاور جو دو پاور ہیں آپ اسے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ میں نے یہ کیا اس سٹیپ میں میں نے اس لئے کیا تھا کہ آپ کو دکھا دوں کر کے کہ اگر تین چیزیں ہیں یہ تین بیسز ہیں ان سب کی اوورال پاور ہے تو وہ پاور آپ سب کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو یہ پہلی بیس یہ 3 رسٹ پر 3 کی بیس لے کی اس کی میں نے پاور لگائی یہ 1 رسٹ پر 3 کی بیس لے کی پاور لگائی 2 رسٹ پر 2 یہ بیس لے کی پاور لگائی تو میں نے یہ ادھر ایک طرح سے ایک اور لاؤ استعمال کیا کلیر کر کے دکھایا اور اس سٹیپ میں پھر وہ میں نے لاؤ پاور آف پاور والا لگایا تو نیچے 2 رسٹ پر 3 انٹو 1 بائی 3 c رسٹ پر 2 into 1 by 3 d رسٹ پر 3 into 1 by 3 تو 3 into 1 by 3 3 ہو گیا 3 رسٹ پر 1 a رسٹ پر 1 b رسٹ پر 2 by 3 over 2 رسٹ پر 1 c رسٹ پر 2 by 2 by 3 or d رسٹ پر 1 یہ کیا آگیا 3 a b رسٹ پر 2 by 3 over 2 d c رسٹ پر 2 by 3 چیک کریں بالکل صحیح question number 14 question number 14 14 question کہاں چلا گیا یہ minus x square اور یہ minus y minus y نیچے minus 3 9 سب کا کیا ہے 3 cái یہ یہ کیا ہوگا minus x سکر لیں گے تو x سکر لیں گے ساتھ یہ minus y نیچے minus 3 سب کی power 1 sorry 3 ہے تو پاور کو لگا دیں اوپر سب کے ساتھ اب x raised to power 2 اس کی power 3 ہے تو x raised to power 6 ہو جائے گا into minus y raised to power 3 over minus 3 raised to power 3 کیا ہوتا minus 27 تو یہ کیا ہو جائے گا x raised to power 6 اور یہ minus y کی power 3 تو یہ minus y cube اب میں فیلالی سے ایسے ہی لکھتا ہوں اگلے سٹپ میں میں اسے الادہ کرلوں گا اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے minus y cube x6 over minus 27 یہ سے cancel ہو گیا تو x6 y3 یا y3 x6 جو بھی لکھ لیں 27 15 number question ہے جی 0 over y raised to power n 0 سے آپ کسی بھی چیز کو divide کر دیں کچھ بھی ہو anything جواب 0 یہ یاد رکھے گا کیونکہ اس کو اگر آپ اس سے multiply کریں گا تو یہ چیز آ جائے گی اس کو اگر آپ اس سے multiply کریں گا تو یہ آپ کا انصر آ جائے گا تو یہ 0 raised to power n تو یہ 0 ہی آ گیا 0 کی کوئی بھی power وہ 0 ہی رہتی ہے question number 16 ہے 18 l square m 6 and 9 over 6 l m 4 n 4 raised to power 3 اس کو اندر ہی پہلے solve کر لیں یہ 6 یہ 3 تو یہ 3 ہو گیا 6 18 ختم ہو گیا اب میں اس کو پہلے power لگانے کی بجائے اندر سے solve کرنے لگوں l کی power 2 ہے نیچے l کی power l ہے تو یہ نیچے والی کو میں اوپر لے گیا تو 2 minus 1 ہو گیا m کی power 6 ہے یہ 4 ہے تو اوپر جا کے minus 4 ہو گیا ان کو میں اوپر اس لیے لے کے جا رہا ہوں لیکن 2 میں سے 1 کو minus کروں گا تو positive یہ answer لے گا 6 میں سے 4 کو minus کروں گا تو positive رہ گا اگر اوپر m4 ہوتا ہے م6 ہوتا تو میں اس کو نیچے لے ہاتا ٹھیک ہے کہ 3 l m2 n5 اور ان سب کا کیوب تو یہ کیا گیا ہے 3 کا کیوب l کا کیوب m2 کا کیوب and restore 5 کا کیوب تو 3 کا کیوب کیا اگر 27 l کیوب m یہ 2 into 3 6 and 5 into 3 15 یہ آپ کا جواب ہوا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے جو کہ اب question number 17 ہے اور اس کے 3 parts ہیں وہ totally different question ہے وہ کہتے ہیں کہ minus 2 over 3 raise to power 4 برابر ہے 2 over 3 raise to power 4 اور کہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں صحیح ہے یہ صحیح کیوں ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ جب ادھر آکے دیکھیں اس کو solve کریں اور اس کو solve کریں یہ minus 2 over 3 into minus 2 over 3 into minus 2 over 3 into minus 2 over 3 لکھیں گے یہ سارے positive ہیں تو اس کو 2 over 3 into 2 over 3 into 2 over 3 into 2 over 3 بھی لکھ لیں گے اب جب ان کو multiply کریں گے یہ minus اس minus ساتھ مل کے positive ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ مل کے پھر negative ہو جائے گا positive negative اور جب یہ دوبارہ ساتھ ملے گا تو یہ positive ہو جائے گا اس سارے کے سارے سائن positive ہو جائیں گے تو یہ کیا آ جائے گا 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 positive ہو گا سارے جو کہ یہ جو آپ کی یہ سمجھے کہ یہ والی سائیڈ تھی right hand side جو کہ ہے یہ جس کو یہ اور یہ بات prove ہو گی لیکن جس کو نہیں سمجھ میں آئی یہاں پہ ہمیں traditional steps کر سکتے ہیں وہ یہ کہ بھی اگر آپ minus کو علیدہ کر لیں minus 2 by 3 کو آپ کیا لگ سکتے ہیں minus 1 into 2 by 3 اس minus 2 by 3 کو آپ لکھ سکتے ہیں minus 1 into 2 by 3 اس minus 2 by 3 کو آپ لکھ سکتے ہیں minus 1 into 2 by 3 minus 1 لکھا ہے صرف اور اس minus 2 by 3 کو minus 1 into 2 by 3 لکھ سکتے ہیں اب یہ چیزیں چار دفع minus 1 آیا ہے ایک دو تین چار ان کو لیدہ کر لیں minus 1 into minus 1 into minus 1 into minus 1 اور باقی 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 minus 1 into minus 1 plus 1 plus 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into minus 1 plus 1 plus 1 آگیا یہ 2 by 3 اسی طرح آگیا یہ وہی چیز ہے جو سائٹ پہ لکھئی تو میں نے ایکسٹرا سٹپ کر کے دکھا دیا اچھا جی بی ہے جی کہ minus 2 over 3 کیوب برابر ہے 2 over 3 کیوب کے یہ کیوں غلط ہے اس لیے کہ minus 2 over 3 یہ پچھلے والے سوال کی طرح minus 2 over 3 into minus 2 2 over 3 لکھیں گے into minus 2 over 3 یہ left hand side آپ کی اور یہ کیا 2 over 3 into 2 over 3 into 2 over 3 minus علیدہ کر لے minus 1 into 2 by 3 اس کو کیا لکھیں گے minus 1 into 2 by 3 اس کو کیا لکھیں گے minus 1 sorry minus 1 into 2 by 3 یہ کیا ہو جائے گا minus سارے علیدہ کر لیں باقی 2 by 3 علیدہ سے لکھ لیں تھی minus 1 into minus 1 plus 1 plus 1 into minus 1 minus 1 تھی minus 1 آگیا اور یہ اور یہ by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 جبکہ یہ side کیا 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 سارے positive یا negative آگیا لہٰذا یہ اس کی equal نہیں ہے اس لئے یہ غلط جاتا ہے تیسرے والا پارٹ کہ minus 2 over minus 3 raised to power 3 is equal to 2 over 3 raised to power 3 is it correct is it correct کیا یہ صحیح ہے اچھا دیکھیں یہ اوپر minus نیچے minus تو ایسی cancel ہو جاتے ہیں یہ 2 over 3 آگیا raised to power 3 تو یہ وہی چیز ہے 2 over 3 raised to power 3 جو آپ کی right hand side ہے آپ کی left hand side لہذا یہ صحیح ہے اس کے ساتھ ہی ایکسرس آئیز تھا 2 7 اس کے سترہ سوال تھے ختم ہو گئے اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے 2.8 شروع کریں اسلام علیکم